بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں راشتہ حفیظ سب سے پہلے نیوز ہیر لائنز جیل سرنگی کے قریب پندرہ منزلہ امارت میں قائم سوپر سٹور کی تہہ کھانے میں لگی آگ پر تاحال کابو نہ پایا جا سکا سوپر سٹور میں لگی آگ کے بائیس امارت میں مقیم ایک سو ستر خاندان بے گھر ہو گئے جبکہ امارت کو خطرنا قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ امارت اب رہائش کے قابل نہیں فائر بریکٹ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کنٹرول میں ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے اب بھی اٹھارہ سے زائد فائر ٹینڈرز کام کر رہے ہیں روان مالی سال کے گیارہ ماہ میں تجارتی خسارہ 43 ارب 33 کروڑ ڈالر ہو گیا گزیشتہ برس اسی عرصے میں تجارتی خسارہ 27 ارب 45 کروڑ ڈالر تھا جس کے تحت سالانہ بنیادوں پر تجارتی خسارے میں 57.85 فیصد ازاق فاریکار کیا گیا جولائی سے مئی تک 28 ارب 84 کروڑ ڈالر کی برامدات اور جولائی تا مئی 72 ارب 18 کروڑ ڈالر کی درامدات ہوئی ادار شماریات کے مطابق مہانہ بنیادوں پر 33 خسارہ 6.9 فیصد بڑھا ہندوستانی بادشاہ پریتھری راج چوہان کی زنگی پر بننے والی فلم سمراد پریتھری راج کی ریلیس پر امان اور کوئت میں پابندی آئیت کر دی گئی بھارتی میڈیا ریپورٹس کی مطابق بالی ورڈ سپرسٹار اکشے کمار اور ادھاکارہ مانوشی کی نئی آنے والی فلم سمراد پریتھری راج امان اور کوئت میں ریلیس نہیں کی جائے گی اطلاعات کے مطابق امان اور کوئت میں اس فلم کی ریلیس پر پابندی کیوں آئیت کی گئی اس کی واسے وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور نہ ہی فلم کی ٹیم کی جانب سے اب تک اس کی تصدیق کی گئی ہے ملتان میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی تین روزہ ورڈے کیٹ کر سیریز آٹھ جنگ سے شروع ہو رہی ہے جس کے لئے سکیوٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں ملتان پولیس میں دگر ادارے پاک ویسٹ انڈیز کی کر سیریز جیسے بڑے ایونٹ کی سکیوٹی کو یقینی بھنانے کیلئے سرطور کوششیں کر رہے ہیں زلے کی سکیوٹی کو ریڈ الٹ رکھا جائے گا کیرکر سٹیڈیم کی اردگرد کے رہائشی اور کمرشل علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشن جاری ہے جرکہ شہر کے تمام ہوتلز اور سرائیوں میں رکھنے والے افراد کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے سکیوٹی کے پیش نظر میچ دیکھنے کیلئے آنے والے شائکین کی پارکنگ فاطمہ جناح کالونی میں رکھی گیا جہاں سے شیل سرویس کے ذریعے شائکین کو گرکر سٹیڈیم تک موف لے جایا جائے گا ناظرین اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ اپنی میس پان راشتہ حفیظ کو دیجئے اسحاصل اللہنے کے بعد